موسیقی عزیز طلباء و طالبات میسیو آن لائن اوپن کورسز کے سلسلے کے تحت بی اے اردو آنرز میں شامل کورس با انوان آٹ اینڈ ہسٹری آف اردو پروز فارمز کے تعارفی بیان میں آپ کا خیر مقدم ہے یہ کورس بی اے اردو آنرز کے دوسرے سمسٹر میں ایبلیٹی انہینسمنٹ کمپلیمنٹری کورسز کے زیل میں آتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ عدب بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے نصر اور نظم نصر کی اہمیت اس بات میں مزمر ہے کہ یہ سنجیدہ فکر کی اکاسی کرتی ہے اس میں شاعری کے برعکس جذبات سے زیادہ حقیقت اور منطق سے کام لیا جاتا ہے اسی وجہ سے زبان و عدب کے طلباء سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف نصری حیتوں کے فنی لوازمات سے آشنا ہوں بلکہ انہیں ان حیتوں کے ارتقائی مراحل کی بھی واقفیت ہو تب جا کر وہ نصری تخلیق پاروں کی صحیح تفہیم کر سکتے ہیں اس کورس کا انتخاب اسی اہمیت کے پیش نظر کیا گیا ہے ہمارے اس کورس کے اہداف یوں ہے اردو زبان کی مختلف نصری حیتوں کے فن سے متعلق واقفیت حاصل کرنا اردو زبان کی مختلف نصری حیتوں کے ارتقائی مراحل سے متعلق جانکاری حاصل کرنا مختلف نصری حیتوں کے مابین فنی سطح پر اشتراک و افتراک کو واضح کرنا اردو زبان کی مختلف نصری حیتوں میں تخلیق ہو رہے عدب کی سرسری جانکاری حاصل کرنا ان مقاصد کو پورا کرنے کی خاطر یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف سے سفارش کردہ نصاب میں جن نصری حیتوں یا اصناف کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یوں ہے داستان مضمون خاکہ سفر نامہ خودنوشت انشائیہ رپتاج اور مقاتی نصاب کی سمر آور تدریس کی خاطر اس کورس میں کئی دلچسپ اور جدید سہولیات کو شامل کیا گیا ہے جن میں سے چند ایک یوں ہے ویڈیو لیکچر ای کنٹینٹ مزین تصاویر کمرہ جماعت کی راست ہر کی تصاویر بحث و مباحثہ کا آن لائن فارم عزیز طلباء و طالبات مجھے امید ہے کہ آپ اس کورس کو روایتی طریقے تعلیم میں ایک جدید اور موثر معاون و مددگار پائیں گے اس کورس کی وساطت سے آپ کے علم میں اضافہ اور آپ کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوگا اس کورس سے حاصل شدہ کریڈٹس کو آپ اپنی ڈگری میں شامل کر کے دوہرہ فائدہ حاصل کریں گے ہم آپ کی تعمیری آرہ کی روشنی میں اس کورس کو مزید بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے بہت شکریہ